اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عجیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو آرز کی ویڈیو ہے وہ اردو گریمر سے کروائے گئے پچاس پرسنٹ سے لیبس کی دہرائی پر مشتمل ہے آپ نے اس کے مطابق اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا جماعت شہارم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اسمت بطول کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تاریخ آج ساتھ ستمبر دو ہزار بیس ہے دن پیر ہے اردو گریمر سے جو جو ہم نے کام کیا ہے ان میں شامل ہے مزامین خط درخواستیں کہانی لفظ کی اقسام اسم کی تعریف اور اسم کی اقسام الفاظ متضاد واحد جمع مزکر مونس الفاظ مترادف اور ورکشیٹس مزامین میں ہم نے علامہ اقبال کا مضمون کیا تھا علامہ اقبال بچوں ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال نومبر اٹھانہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والدین بہت عبادت گزار اور نیک تھے آپ نے جو ابتدائی تعلیم وہ سیالکورٹ سے حاصل کی اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا علامہ اقبال عالی تعلیم کے لیے انگلستان بھی گئے علامہ اقبال عظیم شاعر تھے انہوں نے بچوں بڑوں اور جوانوں کے لیے بہت سی اچھی اچھی نظمیں لکھی علامہ اقبال کی نظموں میں ماں کا خواب ایک گائیں اور بکری ہمدردی مشہور نظمیں ہیں آپ نے بچوں کے لیے ایک دعا بھی لکھی علامہ اقبال کے دل میں قوم کا درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اس وقت مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے آپ نے الگ وطن کا تصور پیش کیا پاکستان کا تصور بچوں کس نے پیش کیا تھا پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا لیکن وہ اپنا خواب پورا ہوتا نہ دیکھ سکے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے آپ کا مزار بادشاہ مرزید لاہور کے قریب ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے بچوں مضمون لکھتے وقت جیسے کہ تاریخ پتائش آپ کو پتا ہے سب سے پہلے لکھتے ہیں اور مضمون میں مضمون کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں ہشت لکھنے کی کوشش کریں ایک لائن کو بار بار نہ دہرائیں اور ہشت لکھنے کی کوشش کریں جو تاریخ پتائش ہے اور تاریخ ففات ان میں بچے اکثر غلطی کر لیتے ہیں تو ان تاریخوں کو آپ بلکل درست یاد کریں اور درست ہی لکھنے کی کوشش کریں میلے کا آنکھوں دیکھا حال ہم نے مضمون کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے لوگ میلوں کے بہت شکین ہوتے ہیں میلہ چراغہ ہر سال کہاں پہ لگتا ہے شالہ مارباہ کے قریب لگتا ہے اس سال میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ میلہ دیکھنے کا پروگرام بنایا ہم کار میں وہاں پہنچے سب سے پہلے ہم نے مادولال حسین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور پھر قوالی سنی مزار کے قریب ڈھول والا ڈھول بچا رہا تھا اور کچھ لوگ بھنگرا ڈار رہے تھے وہاں بہت سی آرزی دکانے بھی سجائی گئی تھی پچو آپ نے اگر کسی میلے میں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہوگا تو وہاں پر ایک کھلے میدان میں لوگ آرزی دکانے بنا لیتے ہیں اور جھولے لگا لیے جاتی ہیں مختلف چیزوں کی دکانے سج جاتی ہیں تو ادھر وہاں پہ مٹھائی کی دکانے ہوتی ہیں جہاں پہ بچے اپنی من پسند چیزیں ہریتے ہیں اور سرکس سرکس بھی لگا ہوتا ہے میلوں میں جہاں پر سرکس میں مختلف جانوروں کے کرتب دیکھائے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایسے ہی میلے کا آنکھوں دے کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ میلے میں ایک بڑے میدان میں جھولے لگے ہوئے تھے ہم نے خوب جھولے لیے ہم بہت تھک چکے تھے ہمیں بہت مزہ آیا اور مغرب کی آزان شروع ہوتے ہی ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے والدین کی حدمت انسان کی زندگی میں والدین کی بہت زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کی حدمت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے چھوٹی عمر میں والدین ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں والد بڑی محنت سے کماتا ہے اور والدہ محبت سے بچوں کو پالتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آپ کے والدین آپ کو کس طرح محنت سے پالتے ہیں آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو جب آپ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے علاج کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور وہ ہر وقت اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشن رہتے ہیں تو بچوں اس لیے ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ جب وہ بڑے ہو کہ جب وہ بڑے ہو اور ماں باپ بڑے ہو جائیں تو ان کی حدمت کریں ان کا ہر حکم مانے اور انہیں ہوش رکھنے کی کوشش کریں ان کو اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے تو اور ان کے سامنے آجزی سے بات کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے اور باپ کے غصے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو والدین اللہ تعالیٰ کی نعمت نعمت ہے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ماں باپ کو اپنی حدمت اور فما برداری سے خوش رکھیں ان کی دعائیں لیتے رہیں تو بچوں والدین کی ہر بات ماننی چاہیے ان سے اونچی ہواس میں بات نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو ورکشیٹ کروائی تھی ورکشیٹ نمبر چار میں جو ہے درست عراب والے لفظ آپ نے چننے ہیں جو درست لفظ والے الفاظ ہیں ورکشیٹ کے آخر میں اردو گریمر کے آخر میں ورکشیٹ کے جواب دیئے گئے ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو حل کر کر لیجئے گا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروائی ہوئی ہے ورکشیٹ نمبر چار اور ورکشیٹ نمبر پانچ چار میں آپ نے عراب لگانے ہیں اور ورکشیٹ نمبر پانچ میں سادہ جملہ حتم ہو تو علامت لگاتے ہیں یہاں پر آپشن دیئے گئے ہیں کہ جب جملہ حتم ہوتا ہے تو کونسی علامت لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جملہ حتم ہوتا ہے تو حتم کی علامت لگاتے ہیں نمبر دو میں سوالیہ جملوں کے آخر میں علامت لگاتے ہیں بچو سوالیہ نشان کی علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگاتے ہیں جیسے نمبر تین لکھا ہے قائد یعظم کراچی میں پیدا ہوئے جملہ ہے یہ کون سا جملہ ہے تو یہ سادہ جملہ ہے اور نمبر چار ہے آپ کو تینہ آتا ہے جملے کے آخر میں علامت لگائیں تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی علامت لگے گی جملہ حتم ہو تو حتمہ کی علامت لگاتے ہیں تو نمبر ایک والا درست ہے آپ کو تینہ آتا ہے تو نمبر ایک والا درست ہے نمبر پانچ ہے پانی کا گھڑا کیوں حالی تھا اس میں سوال پوچھا گیا یہ سوالیہ ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ علامت آئے گی اسی طرح نمبر چھے میں پاکستانی جھنڈے میں کتنے رنگ ہوتے ہیں یہ جملہ ہے سادہ استفہامیہ مصبت یا منفی تو اس کا درست جواب ہے استفہامیہ نمبر ساتھ کیا ہمیں کمپیوٹر معلومات دکھاتا ہے اس جملے کے آخر میں علامت لگے گی کون سی لگے گی اس کا جواب ہے نمبر دو یعنی کہ سوال پوچھا جا رہے ہیں نمبر آٹھ حلفہ سادہ زندگی گزارتے تھا تھے تھی یا ہے تو حلفہ سادہ زندگی گزارتے تھے نمبر نو زین کو شور کی آواز آئی آیا آئے یا آئیں تو درست جواب ہے زین کو شور کی آواز آئی بچو یہ ورکشیٹ کے جو آنسر ہیں جوابات ہیں وہ آپ کی اردو کریمر کے آخر میں دیئے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی ورکشیٹ آپ ریڈی کر لیں اسی طرح ورکشیٹ نمبر تین ہے چراغ تلے روشنی دن یا اندھیرہ تو درست جواب کیا ہے چراغ تلے اندھیرہ اس میں جو درست ہے یہ دہیں کھٹا ہے نمبر تین میرے سر میں درد ہو رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس نمبر پانچ ہے یہ ماہ رمضان ہے تیسرے والا دوست ہے دروازہ ڈیش کرو اوپر کرو اونچا کرو یا بند کرو بند کرو نمبر ساتھ آج ہمیں چھٹی ہے نمبر آٹھ کرکٹ ایک اچھا کھیل ہے کوہے ہمالیا بہت بلند ہے نمبر دس ڈوبتے کوٹ تینکے کا سہارا اسی طرح ورکشیٹ نمبر نمبر ایک ہے اس کی ڈیش لنبوتری ہے اس کی آئے گا آپ کو کہاں جانا ہے نمبر تین میرا کلم کہاں ہے نمبر چار ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگائی ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگائی لگائی نہیں آئے گا لگایا ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگایا قیدی جیل توڑ کر بھاگ گیا نمبر چھے یہ تو سواب کا کام ہے سواب سے سے ہوتا ہے نمبر ساتھ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ فائدہ نمبر دو والا درست ہے نمبر آٹھ یہاں ہر مرز کا علاج ہوتا ہے نمبر دو والا درست ہے نمبر نو بھنگی نے کمرے میں جھارو دیا دیا نمبر دو والا درست ہے نمبر دست پانی کا گھرہ بھی حالی تھا لفظ کی اقسام میں نے آپ کو بتائی ہے لفظ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں لفظ کی دو اقسام ہوتی ہیں اور نمبر دو بامائنی لفظ کو کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں اور نمبر تین ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں اور اسم نقرہ کو کیا کہتے ہیں اسم عام اور اسم حاس کو کیا کہتے ہیں اسم معرفہ محمل کی مثالیں اس میں سے کونسی ہیں وانی نمبر چاہ والا دوست ہے اسم نقرہ کی کونسی مثالیں ہیں اسم نقرہ میں شامل ہیں چڑھیا اور مسجد اسم معرفہ کی کونسی مثال ہیں اسم معرفہ حاس کو کہتے ہیں تو نمبر ایک آئید یعظم والا دوست ہے مندرجہ زیل میں سے مذکر بتائیں اس میں سے مذکر کیا ہے امی باغ کتاب اس میں سے جو مذکر ہے وہ باغ ہے باغ کو ٹک لگائیں نمبر دس مندرجہ زیل میں سے مونس بتائیں مونس اس میں سے کون سا چچا چکن دریاں گھر یا مچھلی تو اس میں سے جو مونس ہے وہ مچھلی ہے نمبر چار پر ٹک لگائیں اسی طرح آپ کو ورکشیٹ نمبر ایک تا چھے میں نے آپ کو کروائیں تھی تو پہلی والی ورکشیٹ جو ہے اس میں دوس سوالیا جملہ اس میں سے کون سا ہے کیا بادل می برساتے ہیں جس میں کیا آئے گا وہ سوالیا ہے نمبر دو درست سوالیا جملہ ہے تو اس میں سے جو درست ہے کیا علی دھوڑتا ہے نمبر تین کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں علی کرسی لاہوئے مثالیں ہیں کس کی؟ اسم کی اسم کی کتنی اقسام ہیں بچو اسم کی دو اقسام ہیں چڑیا بلی کتاب مثالیں ہیں اسم نکرہ کی اور نمبر ساتھ ہے درجہ الفاظ میں اسم عارفہ کیا ہے کتاب پھول پتھر یا عربی تو عربی اسم عارفہ ہے نمبر آج دوست سوالیا جملہ کون سا ہے اسم میں سے کیا لاہور کے کھانے مشہور ہیں نمبر نو دوست سوالیا جملہ ہے کیا لوگ باگ میں جاتے ہیں سوالیا نشان لگایا گیا ہے سوالیا علامت آپ کو نظر آ رہی ہے نمبر دس میں دوست سوالیا جملہ ہے کیا سنہ کتاب پڑھتی ہے بھڑے بھائی کے نام ہتھ کیا تھا اسی طرح جو ہتھ لکھنے کا طریقہ ہے سفے کے انتہائی دائیں طرف امتحانی مرکز لکھتے ہیں دوسری لائن میں تاریخ لکھتے ہیں جس دن آپ ہتھ لکھ رہے ہیں اور کومہ ضرور لگائیں امتحانی مرکز کومہ دوسری لائن میں تاریخ مہینے کے بعد کومہ لگائیں پھر دو ہزار بیس لکھیں تیسری لائن میں درمیان میں کر کے آپ اپنے بھائی کو لکھ رہے ہیں ہاتھ تو پیارے بھائی جان جب کسی کو محاطب کرتے ہیں تو ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں تیسری لائن میں آپ لکھیں گے السلام علیکم تین مہینے سے آپ کا کوئی حیریت نامہ نہیں ملا جس کی وجہ سے سب گھر والے بہت پریشان ہیں آپ کو ہر مہینے اپنی حیریت کی اطلاع دینی چاہیے حبر دینی چاہیے ہم سب خیریت سے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں امی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں ان کی طرف سے تاقید ہے کہ اپنی حیریت کی اطلاع فورا دیں بائیں طرف والسلام آپ کا بھائی جس نے حد لکھا ہے الف بے جیم درخواست میں نے کروائی تھی آپ کو جب درخواست لکھتے ہیں پہلی لائن میں باہدمت جناب پرنسپل علی بے جیم سکول دوسری لائن میں جناب علی ندائیہ کی علامت لگائیں گے تیسری لائن میں آپ لکھیں گے کہ گزارش ہے کہ مجھے پھر اپنی درخواست کا مضمون بیان کرنا شروع کریں گے عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے کاثر ہوں مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت انایت فرمائیں این نوازش ہوگی آخر میں بائیں طرف آپ لکھیں گے درخواست گزار جس نے درخواست لکھی ہے دوسری لائن اس سے نیچے والی لائن میں لکھیں گے طالب علم جماعت کونسی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں جماعت چہارم فریق اے اس سے نیچے آپ لکھیں گے حمزہ چھوٹی بھڑیے جو طالب علم مورک جو تاریخ اور طالب علم کی لائن ہے وہ ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں لیکن درمیان میں آپ نے فاصلہ رکھنا ہے جوڑ کے نہیں لکھنا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اور جیسے آپ کی اردو گریمر میں ہے اسی طرح سے آپ نے درخواست لکھنی ہے اگر آپ کومہ نہیں لگائیں گے یا لائنوں کو اوپر نیچے کر دیں گے اس پیٹرن کے مطابق درخواست نہیں لکھیں گے تو آپ کو پورے نمبر نہیں ملیں گے بلکل صحیح درخواست لکھیں گے تو آپ کو نو نمبر ملیں گے تو اس لئے کومہ وغیرہ کا آپ حاس کیا رکھیں اور اسی پیٹرن کو فولو کریں بیماری کی درخواست کی تھی باہتما جناب پرنسپل علف پی جیم سکول جناب علی گزارش ہے کہ مجھے کل شام سے بخار ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے کاثر ہوں مہربانی فرما کر مجھے دو دنوں کی رخصت انعائد فرمائیں دن کی جمع یعنی دن کو یوم بھی کہتے ہیں مجھے دو یوم یعنی دو دن کی رخصت انعائد فرمائیں رخصت کا معنی ہوتا ہے چھٹی اسی طرح آپ دائن طرف تاریخ اور بائن طرف درخواست گزار لکھیں گے دوسری لائن میں طالب علم طالب علم اور تاریخ ایک ہی لائن میں اور بائن طرف آخر میں حمزہ چھوٹی بھڑیے مذکر معنیس کیے تھے ہم نے بٹائی یہ آپ اس طرح سے بیل گائیں مذکر کیا ہے بیل اور معنیس گائیں بندر بندریہ دلہ دلہن راجہ رانی شہزادہ شہزادی خالو خالا دیوانہ دیوانی چڑا چڑیا بدخا بدخا خلام کنیز بادشا ملکہ مرگہ مرگی بیٹا بیٹی باپ ماں مینڈک مینڈکی بلہ بلی بکرہ بکری بھائی بہن مامو ممانی گوالا گوالن مذکر معنیس کا میں آپ کو اس کی تعریف بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بچوں جوڑے بنائے ہیں ان کو مذکر اور مونس کہتے ہیں مثلا لڑکا دادا احمد مذکر ہیں اور لڑکی دادی ندہ یہ کیا ہے مونس واحد کا مطلب ایک اور جمع کا مطلب زیادہ ٹھیک ہے واحد ایک کو کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں کتاب کتابیں بھیر بھیڑیں چڑیا چڑیا کافلا کافلے لڑکا لڑکے باغ باغ جھولا جھولے بھین بھین سیں بظاہر یہ دیکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے لیکن بھین یہ بھین نون سینیے سیں نون گنا بھین سیں گائیں گائیں بھوڑھا بھوڑھے مرتبہ مراتب شہر شہروں یہ واحد جمع بچو آپ نے سارے کرنے ہیں ایک تا بیس آپ کے امتحان میں آئیں گے اسی طرح الفاظ مترادف ہیں الفاظ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی کسی بھی لفظ کا ہم معنی لفظ جیسے آپ کا معنی کیا ہے پانی اور پانی کا مترادف کیا ہے آپ ہم معنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں شیری میٹھا روان جاری سورج آفتاب ہش نبی کا معنی کیا ہے انجان امادہ رضا مند فیاض سخی تلخ درش سود مند فائدہ مند سبب وجہ رب پروردگار انسان بشر راحت آرام احسار قربانی مسررت ہشی جد جہد کوشش احمق بے وکوف تو بچو آپ نے یہ جو الفاظ مترادف ہیں ان کو بھی بہت اچھے طرح سے یاد کرنا ہے الفاظ متضاد متضاد کہتے ہیں اولٹ معنی کو جیسے زمین کا اولٹ کیا ہے آسمان پھول کانٹے دعا بدعا آج کل تندست بیمار صاف کا اولٹ کیا ہے گندہ بہت کا اولٹ تھوڑا آسان مشکل شہر گاؤں گریب امیر تو بچو متضاد کسے کہتے ہیں جو معنی کے لحاظ سے جو الفاظ اپنے معنی کے لحاظ ایک دوسرے کے اولٹ ہوں انہیں اولٹ یا متضاد الفاظ کہا جاتا ہے جیسے دن کا اولٹ رات اور صبح کا اولٹ شام آنا کا اولٹ جانا تھنڈا کا اولٹ گرم تو اس طرح سے آپ نے الفاظ متضاد کی تیاری کرنی ہے کہانی ہم نے پڑھی تھی شیر اور چوہا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاس سے گزرا شیر اچانک چوہے کو دیکھ کر حیران ہوا اور بولا تم کیا کروگے اگر میں تمہیں اپنے پنجوں میں پکڑ لوں یہ سن کر چوہا جو تھا وہ ڈھر گیا اور بولا آلی جان میری جان لے کر آپ کیا کریں گے آج میری جان بخش کر مجھ پر ایک احسان کریں پھر میں بھی کسی دن آپ کے کام آؤں گا اور احسان کا بدلہ چکا آؤں گا مگر یہ سن کر شیر ہنس پڑا اور اس نے چوہے کو جانے دیا کچھ دن کے بعد شیر ایک جال میں پھنس گیا شیر کی دھار سن کر چوہا اپنے بل سے باہر آیا اور شیر کے جال کو کار ڈالا شیر ہموشی سے دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر میں آزاد ہو گیا اس نے شکریاد آ کیا اور چل پڑا اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی نیکی ملتی ہے تو نتیجہ کیا ہے احسان کا بدلہ احسان لفظ کی اقسام کی تھی ہم نے لفظ کی کتنے اقسام ہے دو اقسام ہے کلمہ اور محمل اکیلے بامائنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں جیسے ہم کھانا دروازہ کبوتر گاڑی وغیرہ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا ایک کنسپ بن جاتا ہے کہ یہ ایک بامائنی ہے اور جو محمل ہوتا ہے وہ الفاظ کے کچھ معنی نہیں ہوتے انہیں محمل کہتے ہیں جیسے ہم پانی کا لفظ بولیں تو ہمیں پتا چلتا ہے پانی ہم پیتے ہیں جب پانی وانی تو وانی کیا ہے محمل روٹی ووٹی کیا آپ روٹی ووٹی کھاؤگے تو اس میں روٹی جو محمل ہے تو بچوں بامائنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں بیمائنی لفظ کو محمل کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے وہ بس الفاظ کے ساتھ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں اسم کی تعریف کی تھی اسم کسے کہتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے مثلا لڑکا احمد کتاب لاہور وغیرہ کیا ہے اسم کی مثال اگر آپ اپنے کمرے میں اپنے ایڈ گر دیکھیں تو آپ کو بہت سے اسم مل جائیں گے جیسے آپ اپنے کمرے میں ہیں تو پنکھا علماری کتاب کرسی دروازہ کھرکی یہ سب اسم کی مثالیں ہیں اسم کی کتنے اقسام ہیں اسم کی دو اقسام ہیں جیسے کہ اسم نکرا اور اسم معرفہ نمبر ایک اسم نکرا کسے کہتے ہیں وہ اسم جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم نکرا کہتے ہیں اور اسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے جب ہم کسی ہاتھ شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کریں یا بولیں تو اسم معرفہ کہلاتا ہے اسے اسم معرفہ کو اسم ہاتھ بھی کہا جاتا ہے مثلا قائد آزم ایک ہاتھ شخص ہیں اسلام آباد جیسے ہم کہیں شہر شہر کیا ہے شہر تو بہت سے ہوتے ہیں شہر اسم نقرہ ہے اور جب ہم کسی ہاتھ شہر کا نام لیں گے تو اسم معرفہ ہوگا جیسے اسلام آباد ایک ہاتھ شہر ہے تو یہ اسم معرفہ کی مثال ہے ملک تو بہت سے ہیں لیکن جب ہم ایک ہاتھ ملک پاکستان کا نام لیں گے تو یہ اسم معرفہ ہوگا گرامر ورک اپنا نوٹ کر لیں جو اس کے مطابق اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے مزامین میں علامہ اقبال والدین کی حدمت میلے کھو دے کا حال شامل ہے حد بڑے بھائی کے نام حد حیریت جاننے کے لیے کہانی میں نے آپ کو کروائی ہے شیئر اور چوہ درخواست پرنسپل کے نام درخواست رخصت برائے ضروری کام درخواست برائے بیماری اس کے علاوہ لفظ کی اقسام اسم کی تعریف ورکشیٹ نمبر ایک اور دو آپ نے لازمی کرنی ہے اسم کی اقسام میں نے آپ کو کروائی ہے ورکشیٹ ورکشیٹ میں تین آپشن دیئے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے دوست جواب ہے اس پر ٹکہ نشان لگانا ہوتا ہے امتحان میں جو ایم سی کی یوز ہیں وہ آتے ہیں تو آپ نے ان ورکشیٹ کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے الفاظ متسات اور الفاظ مترادف یہ سب آپ کے اردو گرامر کے پیپر میں شامل ہے تو آپ نے اپنے اردو گرامر کی پیپر کی تیاری بہت اچھے سے کرنی ہے کل میں اگلے سبق کے ساتھ آوں گی اللہ حافظ